اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے با برکت نام سے اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں آج کا ویلوگ جو ہے ڈیپینڈ کرے گا عمران خان کی شاکت خانہ میموریل ہاسپیل جو ہے اس کی فنڈ ریزنگ کے اوپر تو ہلٹن ہوتل کے اندر تھا اس کی لابی سے گزر رہے ہیں ہم لوگ اس وقت اور اس کے بعد جو ہے ٹیبلز ریزرویشن سب ہوئی نہیں ہے وہاں پر اور اس کے بعد جو ریزرویشن بغیرہ ہم لوگ کو مل جاتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اپنی مہا پہ پہنچ جاتے ہیں جو سیٹس ہم لوگ کے پاس ہوتی ہیں ٹیبلز ہم لوگ کی ہوتی ہیں اس کے اوپر تو یہ میری بینٹ کے اندر ہماری انٹری ہے یہ ہے یہ پوچھ رہے ہیں کنفرمیشن کا نا ہم لوگ پہنچے تھے نہ ہم لوگ لیٹ تھے نہ ہم لوگرلی پہنچے تھے ابھی آکے فوٹیج میں آپ دیکھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ لوگ پہنچے ہوئے تھے اس کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ uma اللہ ہے ہم لوگ انٹری ہوئے ہیں تو یہاں پہ کافی پہنچ گئے تھے سارے حضرات اور صاحبہ اور یہاں پہ وہ اپرٹائزر بھی سرف کیا گیا تھا اپیٹائزر ہم لوگوں کو چاہیے نہیں تھا تو ہم لوگ جو ہے اپنے ہال میں پھر ہم لوگوں نے انٹریز دے دی تھی اور اچھا یہ جو پرگرام سارا انہوں نے کیا تھا اس کے اندر سجاد برکی صاحب ہیں مسٹر اور میسز سجاد برکی اور ان کی وائف ہیں نائلہ برکی اور نو شیروان برکی صاحب تو انہوں نے یہ پرگرام کیا تھا سارا رینجز کیا تھا یہ فنڈ ریزنگ وغیرہ کا اور یہ ویل نون ہے یہاں پر جو ہے نا ہیس جن کے پرسنلیٹیز بس یہ ہم لوگ ہال میں وہ بینکٹ آر لیا ہے یہاں پر ہم لوگ نے انٹری دی یہاں پر پرگرام تھا بس ہم لوگ جیسے پہنچے تھے اس کے انہوں سمنٹ شروع ہو گئی تھی کہ آکے سیچ وغیرہ کے اوپر آپ لوگ بیٹھیں تاکہ ہم لوگ پرگرام وغیرہ سارٹ کریں تو ایک چھوٹے سہ سابز آدھے تھے نام مجھے نہیں آدھے ان کا لیکن نام سوا تھا تو انہوں نے تلاوت اے قرآن پاک سے اپتدہ ہوئی تھی اس پرگرام کی اچھا اس کے بعد جو تلاوت اے قرآن پاک کے بعد دو نیشنل انتھم پلے ہوئی تھی جس میں ایک امریکن نیشنل انتھم تو اور ایک پاکستان کا ہمارا قومی ترانہ جو ہے وہ پلے ہوئی تھی جس کی تازیم کے لیے اعترام کے لیے ہم سب کھڑے ہوئے تھے اس میں یہ سکرین پر آپ کو نظر آئے ہوگا جھنڈا امریکن اور پاکستانی دونوں پلے ہوئی تھے یہ دیکھیں کیک تھا جو امران خان صاحب کی بردی کا کٹنگ سرو میں نے جو ہوئی تھی اس کے لیے تو نو شیروان برکی جو ہیں انہوں نے کٹ کیا تھا کیک شیروان بردی کا جنڈا ہے ہر دیکھیں تھی ہی بھر담ی ہی بھردے نے ہی Want سوری شاہت ہی بھرنی اور ڈاکٹر بڑکی dirottel ادھری در اے نا اے سے اللہ بدفون ہماری بردی امران شکریہ ہم نے پاکستان میں اور لوگوں کے لئے کینسر ہاسپیل کا جو فری ایک بنائے ہیں دارے انہوں نے یونیورسٹری کا سب کا ذکر کیا آئندہ مزید کراچی میں جو بننے جا رہا ہے اس کے لئے تو انہوں نے یہ ایڈریس کیا تھا ہم نے پورا کر سکے کہ جو اکسیت ہے اس کو مفت کینسر کا علاج دے سکے اور یہ یاد ہے کہ کینسر کا سب سے مہنگا علاج دے اور یہ میں اس لئے کر سکا کہ میری قوم کھلے دل کے لوگیں اللہ کے نام پہ شاید ہی کوئی قوم ایسا پیسہ خرج کرتی ہے جو ہماری قوم انہوں نے پہلے پہنائے گئے دونوں ہاسپیلز ان کی گرلیشن سے بنے اور پھر یہ جو بڑا چیلنج تھا کہ میں کی کینسر کا علاج اور اکثیت کو مفتے ہیں اور وہ بھی قولیٹی کا علاج وہ صرف اسی ہم کر سکے کہ پاکستانی قوم نے اس کو کوئی طرح سپورٹ کیا اب ایک بڑا چیلنج ہے کراچھ میں ہم کینسر کا ہاسپیلز مارا بان رہے ہیں کہتے نا کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے سب کو یہ بات پتا ہے تو اپنے لئے تو سب جیتے ہیں لیکن مزہ تو اس میں ہے کہ انسام دوسروں کے لئے جیئے یا دوسروں کے لئے کچھ کر جائے دنیا سے جب رخصت ہو کم از کم اگر اتنی بڑی دنیا کے اندر کسی کی ذات کو ہمیں ذات سے فائدہ پہنچ جا اور وہ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کر لے تو زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب نے واقعی بہت سے لوگوں کے لئے بہت کچھ کر دیا ہے اور اس کے اندر کچھ والدین کی انٹرویوز بھی تھے کچھ پیشنٹس کے بھی تھے جو انہوں نے بتایا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہنا آسان ہوتا ہے لیکن جب انسان عملی طور پر آتا ہے سامنے پھر اس کو پتا چلتا ہے کتنی ہرڈلز ہوتی ہیں کتنے بیریئرز ہوتے ہیں ان چیزوں کے لئے جن کو فیس کرنا ہوتا ہے تو واقعی ایک ہیرہ ہے پاکستان کے اندر ہمیں قدر کرنی چاہیے بندے کی ذاتی اختلافات سب سے ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی سے لیکن پھر بھی بندے نہیں کیا ہے کچھ کام اب یہ دیکھیں ہی سارا یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا فنڈ ریزنگ کے لئے اب تک ہوا ہے اور کیا کیا کچھ کر چکے ہیں یہ دیکھیں ایریا وغیرہ کا روم ہے دیڈیکیٹنگ روم ایریا سلایش یہ پلیج منتلی کنٹریبیشن ایچ اور ایری ڈیٹیل جو ہے وہ مونیٹر اس کے اوپر چلائی جاری تھی سارا سپانسر کتنے یو ایس ڈالرز وان ملین یہ آسان چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس کے لئے کافی لوگوں کی ایفرٹس ہوتی ہیں اور یہ اس لئے دکھائی جاتی ہیں یہ چیزیں کسی کو وہ کرنے کے لئے نہیں بس تھوڑا سا آگے پوش کرنے کے لئے کہ جب دوسرے کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم بھی تو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال سکتے چیزوں کے لئے زیادہ نہیں جتنا بھی ہمارا ہوتا ہے ہمارے پرمیسس کے اندر ہوتا ہے ہمیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہ کسی ایک فاؤنڈیشن کے لئے کہیں پر بھی آپ نے اپنا چیلیٹی کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اب دیکھیں مونیٹر کے اوپر جیسے سے لوگ ڈینیٹ کرتے جا رہے تھے اماؤنٹ چینج ہوتا جا رہا تھا چاہے وہ دو سو ڈالر دے رہے تھے یا وہ بیس ہزار ڈالر دے رہے تھے سارا مونیٹر کے اوپر سارا فیگر جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا تھا دل کھول کے دیا ہیسٹین کے لوگوں نے یہ عمران خان صاحب کی تصویر پھر آکشن ہوا تھا آفٹر ڈونیشن جو ہے وہ آکشن ہوا تھا جس میں عمران خان صاحب کی تصویر تھی ہے اور ایک بال رکھی گئی تھی یہ پکچر تھی اچھا ان کا جو وہ ہے قرآنی آیا تھا نا یہ والی کسی صاحبہ نے پینٹنگ کی تھی یہ ایک سونے کا ایک سیٹ تھا گول کا جنہوں نے ڈونیشن اس کے لئے رکھا تھا آکشن کے اوپر یہ پینٹنگ تھی دیکھیں کتنے خوبصورت ماشی اللہ انہوں نے پینٹنگ کی تھی تو یہ سب آکشن کے لئے تھا ٹوٹل جو اماؤنٹ بنا تھا بنا تھا 300,000 ڈالر صرف ایک نائٹ اور فیو آرز کے اندر which is a very good amount یہ بال تھی اس کے لئے میں thank you کروں گے اپنے ہزبین کا کہ وہ آگے گئے فرنڈ کے اوپر اور یہ سا رہا ہوں نے کپچر کیا پکچرز اچھا امران خان صاحب کی جو پکچر تھی ہو گئی ہے 15,000 ڈالر کے اندر اور بال جو گئی تھی وہ گئی تھی 20,000 ڈالر کے اندر اچھا وہ جو پیوو تھی ایا کناب دوو ایا کناستین کی پینٹنگ وہ مجھے یاد نہیں ہے اس لئے میں نہیں بتاؤں گی کتنے میں اس کا ہوا تھا اور اسی طرح گولڈ کا جو سٹ تھا وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے میرے خواہر 10,12 تک شاید گیا تھا لیکن مجھے کنفرم نہیں وہ کتنا گیا تھا انانسمنٹ ہوئی تھی لیکن مجھے کنفر مجھے کنفر مجھے کنفر 9,000您ہ سٹ Dr. Humaira میں کمان کر دیا جی دس ازار سر جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد حاصل جو دار تعلیم جو دار تعلیم بعض لوگوں کے تو نام خیر اناؤنس ہو رہے تھے لیکن بعض نے اناؤنیمس تھے وہ نہیں چاہے تھے نام سامنے آئے ان کے تو کافی لوگ جو ہے اس میں اندر ہائیڈ کیا انہوں نے اپنا نام اناؤنیمس رہے ہو لوگ نا 11 کوئی بات دیں گے دلکل دیں گے کیوں نہیں دیں گے 11000 ڈالرز جی کوئی اور یہ سارا ڈسپلی کے اندر آری تھی چیزیں جیسے جیسے اماؤنٹ بڑھتا جا رہا تھا گراجولی وہاں پہ فگر چینج ہوتا جا رہا تھا we have a bid of 11000 ڈالرز رہی نا جی جناب کون کدر بڑھتا بڑھتا بہتا بہتا ہے 12000 ڈالرز how much 12500 okay thank you 13500 جی 30500 کرتا نہیں لگے آنگوں سے اچھا کام کرنے کے لئے جو پہلا قدم ہوتا ہے سنگی میل وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو جب انہوں نے سٹارٹ لیا ہوگا یا جب انہوں نے کہا ہوگا کہ کچھ کرنا ہے تو یہ اکیلے ہوں گے تن تنہ ہوں گے امران خان صاحب اس کا کاروان بنتا گیا بنتا گیا وہ پاکستان سے نکل کر دنیا میں پھیل گیا وہ یہ تو صرف ہیوسٹرن کے دکھا رہے ہیں امریکہ کے اور جو سٹیٹس ہیں اس میں الگ پروگرامز ہوتے ہیں تو لوگ حصہ ڈال رہے ہیں اپنا بڑھا رہے ہیں اس کو جب بھی ما شاء اللہ کراچی کے اندر یہ کمپلیٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے ہاسپٹل انشاءاللہ تعالی یہ وقت بھی دیکھیں قوم ہماری اور فائدہ اٹھا ہے اللہ نہ کرے ضرورت پڑے کسی کو لیکن پھر بھی مستحقین تک پہنچ جائے صحیح چیزیں ایک ہی طرف کو بیس ہدا کہہ دے کعوش ہیں جو لوگ کرتے ہیں حصے اپنے ڈالتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے بس اس کے بعد کھانے کا دور شروع ہوا ڈینر کا ہم لوگ بھی لائن میں آتی کھڑے ہوگی ہم ہاں پر رشا صاحب کے اپنی اسلام دور شروع ہوگی لوگ ملتے گئے اسلام دور ہوگی یہی پہ کھڑے کھڑے ہم نے بھی فرنڈز بنا لی میں نے بھی فرنڈز بنا لی اور اس کے بعد کھانے لے کر ہم لوگ آگئے جس کے بعد ہم چھڑے ہم کی بھی ملتہ کھڑے چھڑے بھرنڈز بنا چھڑے ملتہ کھڑے ٹھیک کھڑے خانے سے فارغ ہونے کے بعد جس کے اندر سجاد علی ان کو پرفارم کرنا تھا تو یہ جو آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں پارٹیشن یہاں سے ان کو آنا تھا سجاد علی صاحب کی آمد جو تھی وہ یہاں سے تھی انٹرنس موسیقی موسیقی یہ آگئے تھے اسٹیج کے اوپر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کیلے نہیں آئے تھے ان کے ساتھ ان کے دو صاحبزادے بھی تھے تو اگر آپ دیکھ سکیں تو جو براؤن اس کے اندر چیک کے اندر تھے یہ چھوٹے صاحبزادے ان کے اور ان کے جسٹ پیچھے ہی بہائنڈ وہ ان کے بڑے صاحبزادے ہیں تو یہ دونوں صاحبزادے بھی ان کے ساتھ آئے تھے اور ان کے جو رائٹ ہن سائٹ کے اوپر ہیں وہ موین اختر صاحب کے جو ہیں وہ نوازیں ہیں جو گٹار پلے کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے انٹرڈکشن کرایا تھا سجاد علی صاحب نے ایک پیانو کے اوپر ہیں ان کے بڑے صاحبزادے اور گٹار کے اوپر ان کے چھوٹے صاحبزادے ہیں اسی طرح موین اختر صاحب کے جو نوازیں ہیں وہ بھی گٹارسٹ ہیں اور وہ رائٹ ہن سائٹ کے اوپر ہیں سجاد علی کے سجاد علی نے بھی پرانے جب ہملوں کے زمانے کے وہ والے گانے بھی بی بی یا اور اس طرح کے جو بڑے مشہور ہوئے تھے اس وقت چیف صاحب اور اس طرح کے وہ والے بھی اچھا انہوں نے بہت لمبے لمبے نہیں پورے پورے سنائے تھے چنکس جسے ہم کہتے ہیں نا گانوں کے وہ انہوں نے سنائے تھے اور اچھا رہا یہ ساڑے بارہ اوچ پچھ گئے تو زیارہ پرومہ کریں baixo پہر پروم کیا مرتباہ چیف صاحب اللہ علیہ وسلم ملوگوں کے بارے ریدم کے اندر چلا سارا پروم سنائے اور ایمسٹ سے بہاک چلوں کو بہت اچھا بہت زداردست رہا پورا اوورال مجھے پہ بڑی باتیں یاد آتی ہیں بڑا ٹائم یاد آتی ہے بہت لوگ یاد آتے ہیں بہت موقع یاد آتے ہیں ابھی آپ کو گانا جانتا ہوں ایک رولر کوسٹر رائد ہے میری پرفورمانس اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ شاکت خانم کا ہی فنڈ ریزنگ تھا انڈس ہاؤسپیلل کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں پاکستان میں ان کو پتہ ہے انڈس ہاؤسپیلل بھی بہت سرف کر رہا ہے لوگوں کو بہت سنی ہے تاریخن اس کی بھی اس کے بھی یہاں پر ہوتے ہیں پرگرام فنڈ ریزنگ کے حوالے سے بھی ہونے والا ہے کچھ دنوں میں مطلب اسی ویک میں ہے شاید وہ تو اگر گئے وہاں پہ تو وہاں کا بھی ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے بلوگ میں اپنے شامل کریں گے تو بس یہی ایکٹیویٹیز اور یہی اس طرح کے پروگرامز اگر ہوتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے کسی اور اچھے سے بلوگ میں کوشش کریں گے کچھ اچھا کیپچر کرنے کے لئے اور آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے یہ بلوگ تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہوں لیکن کوئی نہیں یہ تو چلتا رہتا ہے دیر سویر تو زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں چیزیں کہہ رہے ہیں یہی ہے یہی ہے صحیح کہہ رہے ہیں یہ دیر ہو گئی ابھی یہ جلدی ہے یہی ہے اچھا چینل کو دیکھیں تو سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کریں گے تو پھر مجھے بھی انٹرسٹ ہوگا اور بنانے کے لئے سبسکرائب نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ حافظ ٹائن ٹائفش کریں گے اور اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ کسی نئے ویلوگ کے ساتھ ملیں گے حاضر خدمت ہوں گے آپ لوگوں کے سامنے اوکے جی لاحفظ خیال رکھیں گے اپنا سب